ایک دم سے اتنی بڑی گھٹنا گھٹ جائے کہ اس کی کلپنا بھی ہم لوگوں نے کبھی نہیں کی تھی پہلی بات تو ایسی بیماری سے گرس تھے اسی کی ہی جانکاری سارجنک طور پر کچھ سمیں پہلے آئی اور دیکھتے دیکھتے آج وہ ہم لوگ کے بیش نہیں ہیں اس بات کی کلپنا کرنا بھی بہت کٹھن ہیں میرے ان سے ویکتگر سنبند میرے پتا کی وجہ سے بہت قریبی بہت نزدیکی رہے میرے پتا نے اور آدمی شوشین موڈی جی نے ایک ساتھ لمبے سمیں تک ساتھی کی طرح سہیوگی کی طرح دونوں نے کام کیا اس ناتے میرا بھی ان سے ایک ابی بھاوق کے طور پر پریچھے رہا جب میں راجنیتی میں نہیں بھی تھا تب بھی ان کے ساتھ ان کا گھر پہ آنا جانا ملنا وہ پریبارک سنبند ان کے ساتھ ہمیشہ رہے اور آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اس بات کی کلپنا بھی کرنا کٹھن ہو رہا ہے میری ان سے ایک لمبی ملاقات ابھی ہم لوگ آیودیا گئے تھے رام مندر کے بھگوان شریران کی پران پردشتہ پر وہاں گئے تھے تو ساتھ میں وہ بھی تھے ائرپورٹ پر بہت دیر تک ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے کافی چرچائیں ہوئی باچیت ہوئی ہم جیسی یوہ پیڑی کے لئے وہ ایک پریڑنا ستروت رہے ہیں جس طریقے سے ادھیان کر کر پکتھیوں کے ساتھ باتوں کو رکھنے میں ان کی ایک مہارت تھی مجھے لگتا ہے بہت کم ایسے نیتہ ہیں جو اپنے وشو کو لے کر اتنا ادھیان اتنا ریسرچ اتنا اس پہ کام کرنا لگاتا نرنترتا میں پریس کانفرنس کرنا اور ہر بھومیکہ کو جس گمبیرتا سے وہ نبھاتے تھے بھلے وہ وپکش میں ہوں یا سطح پکش کے ساتھ اپ مکھے منتری کی بھومیکہ میں ہوں دونوں بھومیکہ کو اتنی ہی گمبیرتا سے نبھانا جب وہ سطح میں رہتے تھے تو سرکار کے دوارہ کیے گئے کاریوں کا ان لکھ پرمکتہ سے کرنا میڈیا کے مادہم سے گھر گھر تک اس کو پہنچانا اور جب وپکش میں بھی ہوتے تھے تو سرکار کی کمیوں کو اجاگر کرنا ان کی وفلتاؤں کو سامنے رکھنا کہاں پر کمی سرکار کے دوارہ ہو رہی ہے پد کو اپنے کارے کو اتنی گمبیرتا سے لیتے تھے ہمیشہ آنے والی یوہ پیڑی کے لئے وہ پریڑنا سروت رہیں گے میرے آدھر شو میں سے ایک تھے آج ان کا نہیں رہنا میرے لیے ویکتیگر طور پر ایک بہت بڑی شتی ہے میری طرف سے میرے پریوار کی طرف سے اور میری پارٹی کی طرف سے لوگ جنگ شکتی پارٹی راملاز کی طرف سے ان کو بھا بھی نشہ دھان جائیں کچھ چھوٹا سا انسیڈنٹ بتانے سے ہیں کئی ایسے انسیڈنٹ ہیں دوہزار انیس کے چناؤں کا مجھے خاص طور پر یاد ہے جس طریقے سے انہوں نے پورے چناؤں کے دوران انہوں نے ایک ابھی بھاوک کی طرح ہر منچ پر کیونکہ انیس کا چناؤں ایسا تھا جہاں پر ہم لوگ بھی میرے پتا جی کی طبیت تھوڑی خراب تھی اور ان کی جگہ میں زیادہ پرچار پر جایا کرتا تھا جیسا میں نے کہا کہ میرے پتا کے ساتھ جو دوستی تھی ان کی آپ سب نے بھی ہمیشہ دیکھا دونوں کا ایک جوڑی تھی جو ہر جگہ ایک ساتھ پرچار میں جاتے تھے انیس میں پتا جی کا جانا تھوڑا کم ہوا اس کے جگہ میں جاتا تھا تو وہ پتا کی بھومکہ میں ایک ابھی بھاوک کے طور پر ہر جگہ پرچار میں لے کر جانا لوگوں سے ملوانا پریچہ کروانا ایک ابھی بھاوک کی بھومکہ میں وہ رہے خیال رکھنا پرچار کے دوران میں نے کھانا کھایا نہیں کھایا یہ ساری چیزیں یہ کچھ ایسی یادیں ہیں جو تا عمر ساتھ میں رہیں گے